اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں اس ساتھی امبائی محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سینلیس کے ایڈیوزن میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ہی کا تحدل سے استقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر آفیت سے ہوں گے اور خوش و خود رحم زندگی گزار رہے ہوں گے ہاں یہ یقین کرتا ہوں تیاریوں میں جھوٹے ہوئے ہوں گے امتحان کے لیے کافی جدو جہد کر رہے ہوں گے ایسی کوشش ہم آپ لگے ہوں گے کہ آپ اس امتحان کو کر سکے اور نوکھری کو حاصل کر سکے دوستوں آج جو ہم آپ کے لیے ٹاپک لے کر آئے ہیں ٹاپک کا نام ہے نزم کیا ہے نزم آج کی کلاس ہڑی کنفیوزیبل بھی ہو سکتی ہے اور بہت آسان بھی ہو سکتی ہے اگر کنفیوزن ہے تو بہت چھوٹی ہو اور آسانی ہے تو بہت زیادہ ہے کنفیوزن کیا ہے یہ دیان رکھیں بات اگر سیکنڈ گریڈ اور تھرڈ گریڈ دونوں لیولز کی کی جاتی ہے تو تھرڈ گریڈ میں تو ایک ٹاپک دیا گیا ہے غزل مرسیا نزم مصنوی لیکن سیکنڈ گریڈ میں نزم نام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے نزم نام کا کوئی ٹاپک نہیں ہے بلکہ نزم کو ہی وشلشت کر کے اس ٹاپک کو لمبا چڑھا کر کے دی دیا ہے جبکہ پورا ملا کر وہ ایک ہی ٹاپک ہے حیت کے اعتبار سے یعنی نزم کی حیتوں کے اعتبار سے یعنی شہری اصناف کے اعتبار سے ایک الگ ٹاپک دیا گیا ہے جس میں لکھا ہے مسدس مخمص اور مربع مسدس مخمص اور مربع اور دی رکھا ہے آزاد نزم اور معررہ نزم پانچ الگ الگ ٹاپک دی رکھے ہیں جبکہ وہ سبی چیز ملا کر ایک ہی ٹاپک ہے نزم کا ٹاپک کیا ہے نزم کا ٹاپک تو جو چیز آپ کے امتحان میں آنے والی ہے ہم اس پر ہی بھی ڈسکس کریں گے اور جو نہیں آنے والی ہے اس کو تھارڈ گریٹ کے حساب سے ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ آج کے ٹاپک کو برا کمپلیٹ کریں گے آج کے ٹاپک میں ہم نزم کی حیت کے بارے میں بناوٹ کے بارے میں نزم سے متعلق ساری چیزوں آج جانیں گے اور نزم کی تاریخ کی بات کی جاتی ہے اس کو ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے یہ کلاس دونوں کے لیے ہی کام میں آنے والی ہے تھارڈ گریٹ اور سینگریٹ دونوں کے ہی سیلیبس کو مرج کر کے اس کلاس کو تیار کیا گیا ہے اور ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ دونوں ہی سیلیبس کے لیے ایک بھی سوال دور دور تک آپ کے کوئی سوال چھوٹنے والا نہیں ہے اگر آپ نے چیزوں کو ڈھنگ سے سنا اور سمجھا تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس میں سے ایک بھی سوال چھوٹنے والے نہیں ہیں اور یہ بھی امید کرتا ہوں ایک بار اگر آپ نے ڈھنگ سے صرف نام نام یاد رکھ لیے پورا چپٹر آپ کو یاد نہیں رہے پورا ٹاپک آپ کو یاد نہیں رہے کوئی بات نہیں ہے لیکن آپ صرف ایک بار نام یاد رکھ لیں گے ان سبی کی نام کیا ہے تو نام سے ہی آپ کا پورا کام ہو جائے گا نام سے ہی کیا ہو جائے گا کام ہو جائے گا اور امتحان تک آپ اسیس کو بھولنے والے نہیں ہیں اگر آپ بہتر طریقے سے سنتے اور سمجھتے ہیں پورا غور فکر لگا کر تو چلیے دوستو باتوں کا سلسلہ زیادہ طویل نہیں کریں گے بس یہ کوشش کریں گے اب جو ٹاپک آئیں گے وہ سیکنڈ گیڈ اور تھرڈ گیڈ کو مرج کر کے ہی کلاسز آپ کے لگے ہی جائے گی اور اگر سیکنڈ گیڈ یا تھرڈ گیڈ سے الگ کوئی ٹاپک ہوا ایسا ٹاپک جو دونوں کلاس میں ہے اس کو چار بجے لگائیں گے اور آنٹ بجے کے لیے سب سے زیادہ ووٹنگ آنٹ بجے کے لیے ہی ہے لیکن کافی لوگ آنٹ بجے کو لیکن پریشان بھی ہیں کسان آنٹ بجے گھر کے کام ہوتے ہیں کچھ آنٹ بجے کسی کا نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو بہت ساری پریشانیاں رہتی ہیں تو میں نے سوچا ہے پانچ بجے کا ٹائم بہتر رہے گا تو ایک بار ٹرائے کر کے دیکھتے ہیں کہ پانچ بجے آپ کی کلاس کیسے رہ سکتی ہے تو مرج والی کلاس ہم چار بجے لگائیں گے اور اس کے جسٹ اگلی والی کلاس آپ کی پانچ بجے آنے والی ہے تو آپ اسے بھی دیکھئے گا چھوڑیے گا نہیں سیکنڈ گریڈ کی ہو چاہے تھرڈ گریڈ کی ہو جو کلاس سنگل ہوگی اس کو ہم پانچ بجے لگائیں گے جو دونوں کلاس مرج ہوگی اس کو چار بجے لگائیں گے اور بھی کچھ فیر بدل کرنا ہوگا تو ہم ضرورت کے مطابق آپ لوگوں کی ہی ضرورت کے مطابق ان کا ٹائم چینج کیا جا سکتا ہے ٹائم کا مجھے کے پرابلم نہیں ہے بس میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بہتر ٹائم ملے صحیح وقت پر آپ صحیح چیز کو پڑھ سکیں لائیو کلاس آپ پر پریمیر کلاس جوائن کر سکیں تاکہ آپ کمنٹ کر کے سوالوں کو پوچھ سکیں اور آپ کے جواب آپ کو مل سکیں اور ویسے آپ کبھی بھی کلاس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے کلاس ہرتی نہیں ہے آپ چاہیں جب اس کو دیکھ سکتے ہیں چلی دوستو باتیں کو سلسلہیں ختم کرتے ہیں اور چلتے ہیں اسی طرح ٹاپک کی جانب آج کا ٹاپک ہے نظم نظم کا بیان اور آغاز و ارتکہ آغاز و ارتکہ کو اماغے پڑھیں گے آسیو بیان کے بارے پڑھتے ہیں ٹھیک ہے ہر کلام موضوع کو نظم کہتے ہیں ہر کلام موضوع کو نظم کہتے ہیں لیکن عام اسطلح میں نظم سے مراد وہ شعری اصناف اور اصالیب ہے جن میں کسی موضوع پر ربط و تسلسل کے ساتھ اظہار خیال کیا گیا ہو اس اعتبار سے غزل اور غزل کے علاوہ شعری کی بیشتر اصناف مثلا قصیدہ مسنوی مرسیہ اور ربائی وغیرہ اس کے دائرے میں آ جاتے ہیں یہ سبھی کیا کہلائیں گے نظم کہلائیں گے آپ کو شارٹ اینڈ سویٹ میں یاد یہ رکھنا ہے کسی بھی خیال کو کسی تصور کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو وہ نظم کہلاتی ہے اتنا ڈیپلی باتوں میں آپ کو جانا نہیں ہے لیکن لکھنا اس لیے پڑتا ہے تاکہ اگزام میں گھما فرا کر دے دیا جائے تو اگر آپ یہ چیزیں آپ کے نظروں میں رہتی ہیں تو آپ ان چیزوں کو بھولیں گے نہیں اگر ہم آپ کو آسان لفظوں میں ہی ساری چیز بتا دوں گا اور امتحان میں بیسے آسان بھاشا نہیں آنا والی جیسے آپ سوچتے ہیں اگزام میں باتوں کو بہت گھما فرا کرو ٹیڑے میڑے سوال ٹیڑے میڑی بھاشا آپ کو دی جاتی ہے تاکہ آپ پڑھ کر ان کو کنفیوز رہیں اور آپ جواہ نہیں دے پائیں یہ ان کا کام ہوتا ہے کسی بھی عدب کو دو بڑے حصوں میں تخصیم کیا جاتا ہے کسی بھی عدب کو کسی بھی سہتیے کو دو بڑے حصوں میں تخصیم کیا جاتا ہے نظم اور نصر نظم کو ہندی میں پدیے کہتے ہیں اور نصر کو گدیے کہتے ہیں انگلیش میں نظم کو پویٹری کہتے ہیں اور نصر کو پروز کہتے ہیں پویٹری پروز ہوتا ہے گدیے اور پدیے ہوتا ہے اسی طرح اردو میں نظم اور نصر ہوتا ہے جانتے ہیں دونوں کے بارے میں یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے متضاد ہیں ایک دوسرے کی زد بھی ہیں ایک دوسرے کے بلوم شب بھی ہیں پہلے بات کرتے ہیں نصر کی ایک دو لائن میں بس نصر کے لغوی معنی فیلاؤ بکھراؤ انتشار اور پرہ گندہ کے ہیں یعنی بالکل فیلے ہوئے کے ہیں داستان افسانہ ڈراما سوانہ مضمون انشائیہ اور خاکا یہ کاکا ہو گیا دوستو میں صحیح کر دوں گا اس کو خاکا خط مکالہ ریپورتاز وغیرہ یہ روورتاز ہو گیا ریپورتاز یہ سبھی کس میں شامل ہوتے ہیں دوستو یہ سبھی نصر میں شامل ہوتے ہیں کس میں شامل ہوتے ہیں نصر میں شامل ہوتے ہیں جب کی نظم کی بات کی جائے تو نظم کے لغوی معنی آرائش، زیبائش، سجانہ، ترتیب دینا اور پیرونا کے ہیں نظم میں الفاظ کو مناسب ترتیب کے ساتھ جمع کیا جاتا ہے حمد، نات، غزل، قصیدہ، مرسیہ، مسنوی، روبائی، خطعہ یا خطعہ شہر آشو، پیروڈی وغیرہ یہ سبھی کس میں شامل ہوتی ہیں نظم کے زمن میں آتی ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو نظم اور نصر میں بنیادی فرق کیا ہے اس کو ایک بار سمجھ لیتے ہیں نظم کلام موضوع کو کہتے ہیں یہ موضوع نہیں، یہ موضوع نہیں وشے ہوتا ہے کلام موضوع، مناسب، اچت نظم کلام موضوع کو کہتے ہیں نصر غیر موضوع کلام کو کہتے ہیں نظم میں وزن، بہر، کافیہ کی پابندی ہوتی ہے نصر میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہوتی جیسے چاہو لکھ لو نظم جذبات پر مبنی ہوتے ہیں احساس ہوتا ہے، فیلنگز ہوتی ہیں جبکہ نصر کا تعلق منطق استدلال سے ہوتا ہے استدلال کہتے ہیں دلیل سے ترک و ترک اور دلیل کے ساتھ ان چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے نظم میں غنائیت اور آہنگ ہوتا ہے غنائیت کہتے ہیں سنگیت، موسیقی، میوزک جبکہ نصر میں وسط اور ترتیب ہوتی ہے فیلا ہوتا ہے، ایک سسٹیمیٹک طریقہ ہوتا ہے نظم میں نغمگی، وزن، ترنم اور موسیقیت ہوتی ہے ایک میوزک ہوتا ہے، ترنم ہوتی ہے دھنو اور لے سب چیزیں نظم میں پائی جاتی ہے نصر میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے یہ تھا دوستوں کا بنیادی فرق لیکن ہمارا ٹاپک کیا ہے دوستو نظم کیا ہے اب ہم نظم کے بارے میں جانیں گے نظم کیا چیز ہے نظم کے لغوی معنی لڑی میں پیرونہ کے ہیں نظم عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے لڑی میں پیرونہ اس کے اور بھی مطلب ہے اس کے علاوہ آرائش، زیبائش آرائش کا مطلب ہے سجانہ، سجانہ، ترتیب دینا انتظام، بندوبست اور لڑی میں موتی پیرونہ کے ہیں پیرونہ بھی کہہ سکتے ہیں لڑی میں موتی پیرونہ بھی کہہ سکتے ہیں اس میں کلام موزو پیش کیا جاتا ہے کسی بے ترتیب اور بکھرے ہوئے مواد کو موزو اور مرتب شکل میں پیش کرنا نظم کہلاتا ہے کلام موزو کو کیا کہتے ہیں دوستو نظم کہا جاتا ہے اسطلاح میں ہر قسم کی شاعری کو نظم کہا جاتا ہے جس میں کلام موزو پیش کیا جاتا ہے جو بھی شاعری ہے وہ سبھی نظم ہے جو بھی شاعری ہے سبھی کیا ہے؟ نظم ہے عدبی اسطلاح میں نظم وہ سنف ہے جس میں کسی خاص موزو پر تسلسل کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا جائے نظم کی سب سے بڑے خوبی خیال کی وحدت ہے خیال کی وحدت ہے نظم کے لیے ایک مرکز خیال کا ہونا ضروری ہے جس کے گرد نظم کے تمام اشعار گردش کرتے ہیں نظم پوری آگے پیچھے گھومتی ہے ایسی چیزیں دوستو کس میں ہوتی ہے نظم میں مہوا کرتی ایک مرکزی خیال ہوتا ہے ایک کیندر بندو ہوتا ہے جس کو تھوٹ بنا کر جس کو سوچ بنا کر ویچار بنا کر پوری آگے پیچھے ساری باتوں گرد گرد آگے پیچھے گھومہ کرتی ہے نظم لفظ نظم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے لفظ جو نظم ہے دو معنی استعمال کیا جا سکتا ہے ایک تو ہوتا ہے نظم ایک قسم کی شاعری ہوتی ہے نظم ایک قسم کی کیا ہوتی ہے شاعری ہوتی ہے اور دوسرا اس سے مراد پوری شاعری بھی ہو سکتی ہے پوری شاعری مراد اس صورت میں غزل بھی شامل ہو سکتی ہے ایک تو کیا ہوتا ہے دوستو نظم اپنا میں ایک شاعری خود ہے نظم اللہ مقبال کے نظم ہوتی ہے میر کی غزل ہوتی ہے تو اس طرح اس حساب سے نظم اپنا میں ایک شیلی خود ہے نظم اپنا میں خود شیلی ہے اور دوسرا ہے دوستو نظم سے مراد ہے کہ سبھی چیزیں جو پدی میں لکھی گئی ہیں وہ سبھی چیزیں نظم ہیں جیسے غزل بھی آ جاتی ہے مرسیہ غزل مرسیہ مسنوی خطاب سبھی کچھ وہ سبھی قسماتیں نظم بھی آتے ہیں تو نظم کو دونوں معنی میں گنا جا سکتا ہے نظم اپنا میں خود بھی ایک صنف ہے اور سب ملا کر بھی اس سب ملا کر بھی صنف نظم کہلاتی ہے سمجھم آگے میں بات کیا کہنا چاہتا ہوں میں غزل مسنوی مرسیہ شہر آشوب ربائی سبھی چیزیں یہ سب ملا کر ایک نظم کے فارمنٹ میں آتی ہے یہ سب نظم کے اندر آتی ہیں اور جو ان کے علاوہ ہوتی ہے داستان ہوتی ہے کہانیاں ہوتی ہیں وہ سب نصر میں آتی ہے اس کا مطلب نظم کا ایک پارٹ الگ ہوتا ہے اور نصر کا ایک پارٹ الگ ہوتا ہے لیکن نظم والے پارٹ میں نظم اپنا میں ایک چیز الگ ہوتی ہے نظم اپنا میں ایک چیز الگ ہوتی ہے سمجھم آگئی نظم کے اندر بھی نظم کو اپنا میں ایک سنف الگ ہوتی ہے جس طریقے سے موٹیوں کو لڑی میں پیرو کر ایک خوبصورت مالا یا ہار بنایا جاتا ہے بنایا جا سکتا ہے ٹھیک اسی طرح الفاظ کو ترتیب دے کر ایک نظم تیار کی جا سکتی ہے اگر الفاظوں کو طریقے سے سیٹ کیا جائے تو اس سے کیا بن سکتا ہے ہار بن سکتا ہے سوری الفاظوں کو ترتیب سے اکھٹا کیا جائے ترتیب سے جمع جائے تو نظم تیار ہو سکتی ہے جیسے فولوں بکھرے وہ فولوں کو اکھٹا کر کے ایک ہار یا مالا بنائی جا سکتی ہے یا موٹیوں کو اکھٹا کر کے ایک مالا بنائی جا سکتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو یہی ساں آپ کا ٹپک سٹارٹ ہوتا ہے خاص تو حییت کے اعتبار سے نظم کی اخسام بناوٹ کے لحاظ سے نظم کی اخسام کتنے ہوتی ہے چار کتنے ہوتی ہے چار پابند نظم معرہ نظم آزاد نظم اور نصری نظم سیکنڈ گریڈ کے سلیبس میں پہلا ٹپک پابند نظم نہیں ہے معرہ نظم آزاد نظم دونوں دی گئی ہے نصری نظم بھی نہیں ہے یعنی دونوں چیزیں آپ کو یاد نہیں کرو گے تو ابھی آپ کا کام چل جائے گا لیکن چونکہ تھرڑ گریڈ کے لیے صرف نظم ہی لکھا ہے تو میرا کام ہے چاروں پڑھانا تاکہ چاروں میں سے کچھ بھی چیز میں سے پوچھی جا سکتی ہے آپ سرسری نظر سے اس کو دیکھ لیں تاکہ بیچ کے دو چیز آپ کو یاد رہے آگے اور پیچھے والی آپ بھول بھی جائیں تو کوئی دکت نہیں ہے پابند نظم اور نصری نظم آپ کو نہیں یاد رہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے لیکن معرہ نظم اور آزاد نظم آپ کو دونوں یاد رکھنا ضروری ہے تو حید کے اعتبار سے نظم کے اقسام کتنے ہوتی ہے چار کتنے ہوتی ہے چار پابند نظم معرہ نظم آزاد نظم اور نصری نظم آئیے باری باری پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہیں پابند نظم کیا ہے پابند نظم پابند نظم میں وزن و بحر کے ساتھ ساتھ کافیوں اور ردیف کی پابندی بھی کی جاتی ہے کافیہ کی ردیف کی پابندی کی جاتی ہے کہلاتی ہے اس کے ایک بہر مقرر ہوتی ہے کافیے فکس ہوتے ہیں بہر ردی فکس ہوتے ہیں ان چیزوں کی پابندی کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے وہ پابند نظم کہلاتی ہے اس نظم کا قدیم نام مقفع ہے یعنی کافیے والی نظم مقفع کیسے کہتے ہیں جس میں کافیے ہوتے ہیں اس سے مقفع کہتے ہیں اسے مقفع نظم بھی کہا جاتا ہے اس کا پرانا نام ہے یہ نظم غزل کے بہت قریب ترین ہے یعنی یہ نظم جب لکھے جاتی ہے تو بلکل ایسا رکھتا ہے جسا آپ غزل پڑھ رہے ہیں غزل کے قریب ترین گزل سے سیملر ہے ملتی جلتی ہے ابتدائی دور کی بیشتر نظمیں پابند نظموں کے دائرے میں آتی ہیں شروعات میں جو نظمیں لکھے جاتی تھی وہ پابند نظمیں ہی ہوا کرتی تھی نظیر حالی اکبر اقبال چکبست اور جوش کے جوش کے نظمیں چند پابند نظموں کے انوانات درج زیل ہیں یہ سبھی نظم نگار جو ہیں پابند نظمیں لکھتے ہیں نمو انہیں ان کے نشان اس کلاس میں یعنی ان کی پابند نظمیں کی مثالیں آپ کو نظیر حالی اکبر اور اقبال اور چکبست کے نظموں میں آپ کو مل جائے گی کچھ کے نام بتاتے ہیں آپ کو کون کونسی پابند نظمیں سیلیبس میں زیادہ تر کونسی رہتی ہے ایک ہے آدمی نامہ ایک ہے برسات کی بہار ایک ہے روٹیاں کس کی ہے نظیر اکبر آبادی کی ہے کیا ہے دوستوں پابند نظم ہے کیا ہے پابند نظم ہے مٹی کا دیا برسات اور مناجاتے بیوہ کس کی ہے الطاف حسین حالی کی یہ بھی ایک پابند نظم ہے نئی تہذیب جلوہ دروار دہلی کس کی ہے اکبر اللہ آبادی کی پرندہ اور جگنو ماں کا خواب بچے کی دعا پرندے کی فریاد یہ ساری نظمیں اللہ میں اقبال کی ہیں شکست زندہ کا خواب اور بدلی کا چاند یہ جوش ملی آبادی کی ہے اور تھوڑی دن پہلے کسان بھی آپ کو پڑھا ہی تھی لیکن وہ پابند نظم نہیں تھی آوازہ ایک قوم رامین کا ایک سین اور حب وطن یہ چکبست کی یعنی برج نارائن چکبست کی نظمیں ہیں یہ وہ نظم نگار ہیں جنہوں نے یہ والی جو نظمیں لکھیں یہ پابند نظموں کی شہلی میں پابند نظم کی زمن میں آتی ہیں آپ سمجھ گئے پابند نظموں میں کیا ہے ایک بہر فکس ہوتی ہے اور ردیف اور کافی کی پابندی کی جاتی ہے تو پابند نظم کہلاتی ہے بالکل شورٹ ان سرل چیزیں ہیں آپ کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے سلیبس میں جو آپ کو نظمیں بتائی گئی ہے آپ کو ان کے نام یاد رکھنا ہے باقی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے زیادہ چیزیں یاد رکھنے کی یہ آپ کو کوئی سیمپل دیا جا سکتا ہے آپ کو کوئی سٹینزا دیا جا سکتا ہے آپ کو پڑھ کر بتانا ہے کہ یہ پابند نظم ہے کہ کونسی نظم ہے پابند نظم کی مثال پابند نظم ہوتی کیسی ہے یہ دیکھیں آپ اللہ میں اقبال کی نظم ہے روحِ عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے ٹویلت کلاس کا چپٹر ہے کیا ہے پابند نظم پڑھ کے دیکھئے کھول آنکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ اس جلوہِ بے پردہ کو پردے میں چھپا دیکھ ایامِ جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ بے تاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ تو دیکھ یہ دیکھ 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 یہ سب کیا ہیں ردیف ہیں کیا ہے ردیف فضا ذرا چھپا جفا ٹھیک ہے اور رجا یہ سب کیا ہیں بیم و رجا یہ کیا ہے دوستو یہ کافی ہیں کیا ہے کافی ہیں تو کافی اور ردیف کی پابند ہی ہوتی ہے تو وہ کیا کہلاتی دوستو پابند نظم کہلاتی ہے اب بات کرتے ہیں دوستو معرہ نظم کے بارے میں جو کیا آپ کے نسام میں شامل ہے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے معرہ نظم کو انگلیش میں کس نام سے جانا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے بلینک ورس آپ سے چھوٹے چھوٹے سوال آپ سے گمہ فراغے پوچھے جا سکتے ہیں انگریزی میں معرہ نظم کو بلینک ورس کہتے ہیں اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے معرہ نظم بھی پابند نظم موقع مشابہ ہوتی ہے معرہ نظموں کس کی طرح ہوتی ہے پابند نظم کی طرح ہی ہوتی ہے دکھنے میں لیکن یہ نظم بھی مخصوص بحر میں کہی جاتی ہے اور نظم کا عنوان بھی ہوتا ہے ایک نام بھی ہوتا ہے لیکن معرہ نظم میں کافیہ نہیں ہوتا کیا نہیں ہوتا دوستو کافیہ نہیں ہوتا اس لئے اسے قدیم دور میں غیر مقفع نظم بھی کہا جاتا تھا آپ سے پوچھا پوچھ لیا جائے غیر مکفہ نظم کسے کہا جاتا ہے تو آپ اسے معرہ نظم کا نام دیں گے یا یہ پوچھا جا سکتا ہے معرہ نظم کو قدیم زمانے میں کس نام سے جانا جاتا تھا تاکہ بتانا غیر مکفہ نظم انگلیس میں کس نام سے جانا جاتا تھا بلینک ورز کیا ہے بلینک ورز عبدالحلیم شرر نے مولوی عبدالحق دہلوی کے مشورے سے اس کا نام معرہ نظم رکھا ہے معرہ نظم کے اہم شعرہ میں تصدق حسین خالد میراجی نونمی مراشد فیض احمد فیض اخترالیمان یوسف زفر مجید امجد زیا جالندری زیا جالندری کے نام خصوصیت سے قابل ذکر ہیں یہ سب کون ہیں معرہ نظم لکھنے والے ہیں معرہ نظم کیسی ہوتی ہے مثال دیکھ لیجئے معرہ نظم کے مثال نونمی مراشد کی نظم ہے زادے سفر دیکھئے آج نبی چہروں کے پھیلے ہوئے اس جنگل میں ڈوبتے بھاگتے لمحوں کے دریچے سے کبھی اتفاقا تیری مانوس شباہت کی جھلک پردہ چشم تخیل پہ اُبھر اُبھر کر اے دوست ڈوبتی جاتی ہے اس پل اس ساتھ جیسے تیز رو ریل کی کھڑکی سے زرہ دوری پر کسی سہرہ کی جھلکتی ہوئی ویرانی میں ناگہاں منظرے نگین کوئی دم بھر کے لیے ایک مسافر کو نظر آئے اور اوجھل ہو جائے دیکھئے دیکھنے میں سطرہ سب لگ بگ برابر ہے نہیں بہر کا استعمال تو کیا ہے میٹر کا استعمال تو کیا ہے لیکن دیکھئے کبھی جیسے پھر پر پھر میں پھر لیے پھر جائے سب میں الگ 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 نظر آ رہے ہیں کسی کا بھی کافیہ سیم نہیں ہے تو بلکل پابند نظمے کے مشابہ ہوتی ہے لیکن اس میں کافیہ نہیں ہوتا ہے بہر کا استعمال اس میں بھی کیا جاتا ہے پابند نظمے میں بہر کا استعمال ہوتا ہے معارہ نظمے میں بہر کا استعمال ہوتا ہے لیکن پابند میں کافیہ کی پابندی ہوتی ہے اور معارہ میں کافیہ کی پابندی نہیں ہوتی اب بات کرتے ہیں دوستو تیسری حیرت کے بارے میں آزاد نظم کس کے بارے میں آزاد نظم نام جس کا آزاد ہے مطلب وہ سب سے آزاد ہے آزاد نظم کا پہلا تجربہ فرانس میں درس کے نام سے کیا گیا تھا اس کے تحت غیر مساوی مسلموں پر مشتمل نظمیں کہی گئی انگریزی میں اسے فری ورس کہتے ہیں آزاد نظم کا نام دیا گیا ہے اور یہی اسطلحہ اردو میں آزاد نظم کے نام سے معروف ہوئی ہے مشہور ہوئی ہے آزاد نظم سے مراد وہ نظم جو روایت اصولوں سے آزاد ہو روایت اصول کیا ہے خافی کی پابندی خافی کی پابندی ردیف کی پابندی بحر کی پابندی اس سے پابندی ہونا ضروری ہے یہ اس اصولوں سے آزاد ہے انہوں سے کیا ہے آزاد ہے اس لئے اسے آزاد نظم نام دے دیا گیا اس لئے وہ نظم جس کے مشل چھوٹے بڑے ہوتے ہیں آزاد نظم کہلاتے ہیں وہ نظم جس کے مشرے چھوٹے بڑے ہوں کیا کہلاتی ہے آزاد نظم کہلاتی ہے چھوٹے بڑے کیوں ہوتے ہیں کیونکہ اس میں بحر کا استعمال نہیں ہوتا اس میں بحر کا استعمال نہیں ہوتا ردیف کافی کے پابندی نہیں ہوتی اس لئے ایک مشرہ چھوٹا ہو جاتا ہے ایک مشرہ بڑا ہو جاتا ہے اس لئے نظم آزاد ہو جاتی ہے نام اس کا آزاد نظم رکھ دیا جاتا ہے اس نظم میں ردیف کافی کے پابندی نہیں کی جاتی البتہ شائر بہر کی پابندی کرتا ہے اور ارکان بہر کم زیادہ کرتا رہتا ہے اس لئے اس کے مشرے چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں بہر کا استعمال کرتا ہے یہ بات یہاں پر میں نے کہی ہے لیکن میں نے اس سے پہلے بتایا ہے بہر کا استعمال نہیں کرتا ہے بات دونوں سیم ہے فرق کیا ہے بہر کا استعمال کرتا ہے لیکن ارکان بہر کے حساب سے بار بار بہر کو چھوٹا بڑا کرتا رہتا ہے یعنی بار بار بہر چینج کرتا ہے تو جب بہر بار بار تبدیل ہوتی اس کا مطلب بہر کیا استعمال ہوتا ہی نہیں ایک ہوتی بہر سمنٹربل بہر جو کنٹرینیو ہوتی ہے یعنی کنٹرینیو جیسے ہی شروعات میں رکھی گئی ہے اینڈ تک وہی چیز چلی جاتی ہے وہ بہر اوریجنل ہوتی ہے بار بار مشنوں کو دیکھ کر چھوٹی بڑی بہر لینا یہ کوئی بہر لینا نہیں ہوتا ہے آپ پھر بھی یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس میں بہر بار بار چینج ہوتی رہتی ہے یا پھر ہوتی ہی نہیں اور عدیف کافی کے پابندی بلکل اس میں نہیں ہوتی ہے اس لئے آزاد نظم کہلاتی ہے آزاد نظم کا تصور جو انگریزی اور فرانسیزی عدیبات عدیبات میں ہے اردو میں ان معنوں میں نہیں بلکہ اس کے بنیاد بھی اردو شہری میں مروج روایتی عروض پر رکھی گئی ہے ایسا نہیں کہ انگریزی سے جیسے اٹھائی جس طرح اردو میں نظم میں لکھی جاتی ہے اسی انداز میں اس کو لکھا جاتا ہے اردو کے لحاظ اس کو اردو جیسا لکھا جاتا ہے آزاد نظم میں آزاد نظم وہ ہے جس میں مختلف ارکان کی کمی بیشی سے شہر میں ایک خاص قسم کا آہنگ اور ترنم پیدا کیا جاتا ہے یعنی اس میں کافیہ نہیں ہوتا ردیف نہیں ہوتا بہر کا استعمال بار بار چینج ہوتا رہتا ہے ان سب کے باوجود لفظوں کو ایسے لکھا جاتا ہے کہیں نہ کہ ان کو پڑھ کے ایک سنگیت ایک دھون ایک سنگیت ایک میوسک تیار ہو جاتا ہے کہیں نہ کہ اس میں ایک آہنگ پیدا ہو جاتا ہے ایک لے تیار ہو جاتی ہے بھلے ہی چھوٹا بڑا ہو بھلے ہی چھوٹے بڑے مصرے ہو پر ایک لے تیار کر دی جاتی ہے اردو میں آزاد نظم کے شعرہ میں تصدق حسین خالد میراجی نونمی مراشید فیض احمد فیض سردار جعفری مخدم مہیدین اختر الایمان اور قاضی سلیم کے نام اہم ہیں مخدم مہیدین کی نظم چاند تاروں کا بن اور نونمی مراشید کی نظم زندگی سے ڈرتے ہو آزاد نظم کی امدہ مثالیں ہیں زندگی سے ڈرتے ہو زندگی تو تم بھی ہو اور زندگی تو ہم بھی ہیں آدمی سے ڈرتے ہو آدمی تو تم بھی ہو اور آدمی تو ہم بھی ہیں بہت خوبصورت نظم ہے ٹوالت کلاس کا چپٹر ہے نونمی مراشید نے لکھی ہے نظر محمد کا پورا نام ہے نظر محمد راشید نے لکھی ہے بہت خوبصورت نظم ہے آپ سننا چاہیں تو ٹوالت کلاس کی جو پلیلسٹ چینل پر بنائی گئی ہے بہت ہی ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے کبھی آپ کو ٹائم ملے تو آپ ضرور سنیے گا آزاد نظم کی مثال نظم چاند تاروں کا بند سے ملائزہ بند ملائزہ ہو آپ سمجھیں گے کیا ہوتی آزاد نظم کیسی ہوتی دیکھیں ایک میں سرا چھوٹا ہو جائے گا پھر ایک بڑا پھر ایک چھوٹا ایک بڑا سا ہو جائے گا پورا سنیے موم کی طرح موم کی طرح جلتے رہے ہم شہیدوں کے تن رات بھر جھل ملاتی رہی شما صبح وطن رات بھر جگ مگاتا رہا چاند تاروں کا بن تشنگی تھی مگر تشنگی میں بھی سرشار تھے پیاسی آنکھوں کے خالی کٹورے لیے منتظر مرد و زن مستیاں ختم مدہوشیاں ختم تھی ختم تھا بانکپن ایک چھوٹا بیچ میں اتنا چھوٹا نیچوالہ اتنا بڑا تو یہ جو پورا فارمیٹ ہے دوستو یہ کیا ہے آزاد نظم ہے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ معارہ نظم آزاد نظم دونوں میں کافیت تو نہیں ہوتا ہے لیکن معارہ نظم کے لگ بگ مصرے ایک جس سے برابر ہوتے ہیں آزاد نظم کا ایک مصرہ چھوٹا ایک بڑا ایک چھوٹا ایک بڑا ایسا ہوتا ہے لیکن پڑھنے سے کہیں نہ کہیں لے نظر آتی ہے ایک لے نظر آتی ہے جو آج کو پڑھ رہے تھے تو آپ سمجھی اس چیز کو رات بر جگ مگاتا رہا چاند تاروں کا بن تو کیا لکھا ہے بن پھر ایک دو لائن میں ایک دو لائن بات لیا ہے منتظر مرد و زن اور آخر میں لیا ہے مدہوشیاں ختمتھی ختمتھا بانکپن یعنی کہیں نہ کہیں لاکر ایک رائمنگ تیار کی گئی ہے گھما فرا کر کیسے بھی پڑھنے سے لے تیار ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہے آزاد نظم جو ہر لحاظ سے آزاد ہوتی ہے پھر بھی ایک لے اس میں پائی جاتی ہے چوتھی اور آخری کیا ہے نصری نظم کیا ہے نصری نظم نصری نظم مرہ اور آزاد نظموں کے مقابلے میں زیادہ آزاد ہے آزاد نظم تو کچھ معاملے میں آزاد ہے ردیف کافی کی پابندی نہیں لیکن کہیں نہ کہیں بہر کی پابندی ہو جاتی ہے جو کی بار بار چینج کر لی جاتی ہے نصری نظم اس سے بھی زیادہ آزاد ہے یہ اس سے بھی زیادہ آزاد ہے اس میں وزن بہر ردیف کافی کی پابندی نہیں کی جاتی نصری نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جسے تسلسل کے ساتھ چھوٹی بڑی نصری سطروں میں بیان کیا جاتا ہے سطر کہتے ہیں لائنز پنکتیاں نصری نظم میں بھی ایک مخصوص قسم کا اہنگ اور شعریت کا انصر موجود ہوتا ہے انصر کا مدد تتو کہیں نہ کہیں ایک شعری کا انصر تتو پائے جاتا ہے آسان لفظوں میں نصر کو ہی نظم کے انداز میں لکھ دینا نصری نظم کہلاتا ہے یہ اس کی سب سے چھوٹی پریباشہ ہے نصر کو ہی نظم نصر کو ہی نظم کے انداز میں لکھ دینا نصر کو ہی نظم میں لکھ دینا ایسی ٹیز اتار دینا بینہ کسی رائمنگ چینج کیے کچھ بھی چیز کا استعمال کیے ردیف کافیہ بہر کسی کی بینہ پابندی کے وہ لکھ دینا ہی کیا کہلاتا ہے نظم کہلاتا ہے بس نصر میں یہ ہوتا ہے جملے کے بعد ایک کنٹینیو آگے سے آگے آگے سے آگے آگے سے آگے لکھے جاتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا ہے اس میں جملہ ایک جملہ پھر نیچے جملہ پھر جملہ کارٹ کارٹ کے کارٹ کارٹ کے نیچے لکھ دیے جاتے ہیں جدید دور میں نصری نظموں کے چلن میں تیزی آئی ہے سجاد زہیر کا پہلا نیلم اور افضل احمد سید کا چھینی ہوئی تاریخ نصری نظم کے نمائندہ مجموعہ ہیں خرشید الاسلام محمد حسن احمد حمیش کشور ناہید زبیر ریزوی شہریار کمار پاشا عطیق اللہ صادق وغیرہ نے منظوم شہری کے ساتھ نصری نظمیں بھی لکھی ہیں یہ کچھ خنام تھے نصری نظم کی مثال آپ دیکھیں گے آپ کو پتا لگے گا نصری نظم کیا ہوتی ہے مثال ندہ فاضلی کی ایک نصری نظم ملائزہ فرمائے آپ کو ایسا لگے گا جسا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ کو لگے گئے یا آپ کوئی اسے نظم پڑھ رہے ہیں اسی نصری نظم کہا جاتا ہے بھوک کا کوئی جغرافیہ نہیں ہوتا گھاس کا کوئی علاقہ نہیں ہوتا پانی کا کوئی مذہب نہیں ہوتا جہاں اناج ہے وہاں بھوک ہے جہاں مٹی ہے وہاں گھاس ہے جہاں پانی ہے وہاں پیاس ہے اب دیکھیں اس میں ایک نگمگی تیار کی گئی ہے لیکن کہیں پر کچھ رائیمنگ سیٹس کی نہیں ہے کوئی بھی جملے کیسے بھی لگ دیئے گئے کنٹیون کی کیا کہلاتی ہے نصری نظم کہلاتی ہے یہ تو تھا دوستو چار نظم کی حیعت ہیں کس کے اعتبار سے حیعت کے اعتبار سے اب نظم کی حیعت ہے ان کی ستروں کے لحاظ سے کس کی ان کی پنکتی ان کی سینٹینس کے حساب سے تیار کیا گیا ہے مصروں کی تعداد اور ان کی ترتیب کے اعتبار سے نظم کی درجہ زیل حیعتیں اردو میں رائج ہیں کتنی ہیں اس سے زیادہ بھی ہیں آپ کو صرف نام یاد رکھنا ہے جو نیچے نام لکھیں یہ نام میں آپ کو یاد رکھنا ہے پہلی کہلاتی ہے مسلس کیا کہلاتی ہے مسلس جو کہ آپ کے نسان میند نہیں ہے مسلس کا مطلب ہوتا ہے ایسی بند ایسی نظم جو تین تین ستر میں لکھی جائے کتنے میں لکھی جائے تین تین ستر میں یعنی ایک لائن یہ آتی ہے ایک لائن یہ آتی ہے ایک لائن یہ آتی ہے بیچ مات جاتی ہے سینٹر میں اس سے مسلس کہتے ہیں مربع کیا ہے مربع یہ ہوتی ہے چار والی یعنی دو لائن اوپر دو لائن اوپر پھر دو لائن اوپر دو لائن اوپر کنٹینی دو 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 کے سینڈ جاب آتی ہے یہ کہلاتی ہے مربع کیا کہلاتی ہے مربع یہ آپ کے سیلیبس میں شامل ہے پھر آتی ہے مخمص اور مسدس یہ بھی آپ کے سلیبس میں شامل ہے آپ کو مربع مخمص اور مسدس میں صرف اتنا یاد رکھنا ہے ایک لائن میں مربع نظم کیسے کہتے ہیں وہ نظم جو چار چار سطروں میں لکھی جاتی ہے چار چار سطروں کا جو بند ہوتا ہے اس بند کے لحاظ سے جو نظم لکھی جاتی ہے مربع کہلاتی ہے جو نظم پانچ پانچ لائنوں کے بند پر مشتمل ہوتا ہے اسے مخمص کہتے ہیں اور جو نظم 6 لائنوں کے 6 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے 6 سطروں کا جبند مشتمل ہوتی ہے اسے مسدس کہا جاتا ہے اور مسدس ہم آپ کو پڑھا چکے ہیں مسدس کس کی علتہ حسین حلی کی اب ہے مسبع یہ کتنے لائن کو ہوتا ہے دوستو 7-7 لائن کا کتنے ہوتا ہے 7-7 لائنوں کا مسمن ہوتا ہے 8 لائنوں کا متاسع ہوتا ہے 9 لائن کا اور معشیر ہوتا ہے 10-10 لائن کا کتنے لائن کا 10-10 لائن کا یہ آپ کو دوستو سو نام یاد ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں نیچے کی کوئی چیز آپ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں سب سے پہلی ہے مسلس کیا ہے مسلس مسلس کے بارے میں صرف سپیڑ سے پڑھ دیتے ہیں باقی سمجھانی بات نہیں ہے کہ 3 لائنوں میں بہت ہی مسلس کہلاتی ہے اسی زیادہ کو جو پوچھا نہیں جاتا ہے اور اگر آپ کے نسام میں آپ کو جو 6-7 نظمیں دی گئی ہیں آپ سے صرف وہی پوچھی جا سکتی ہے کہ وہ نظم کونسی حییت میں لکھی گئی ہے بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہم پڑھ دیتے ہیں آپ کو سن لیجئے سمجھ لیجئے یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی 3 کے ہیں کتنے ہیں 3 کے مسلس مطلب ہوتا ہے 3 کیا ہوتا ہے 3 اس میں ہر بند 3 مسلس سے مکمل ہوتا ہے پہلے بند کے 3 مسلس کا کافیہ ایک ہوتا ہے باقی کے بندوں میں پہلے 2 مسلس کا کافیہ ایک جیسا اور 3 مسلس کا کافیہ پہلے بند کا ہم کافیہ ہوتا ہے اختشیرانی کے نظم چرواہے کے جنسی اسی حییت کی مثال ہے پہلے دو لائن کا ایک لائن کا مصرہ الگ اس لائن کا مصرہ الگ ہوتا ہے اس لائن کا کافیہ ایک لائن کا کافیہ الگ ہوتا ہے تیسری لائن کا کافیہ الگ ہو جاتا ہے پھر دوسری میں جاتے ہیں تو دونوں کے کافیہ الگ ہوتا ہے اور تیسری کا جو کافیہ ہوتا ہے کس کا ہوتا ہے پہلے والے کا کافیہ ہوتا ہے پہلے والے کی جو تیسری لائن کا جو بند تھا اس کا آخری بند ہی اس کا کافیہ واپس شامل کیا جاتا ہے یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے پھر ہے مربع کیا ہے مربع آپ کے نسان میں شامل ہے دیکھ لیجئے یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی چار کے ہیں مربع مطلب چار اس حییت کے ہر بند میں چار مصرے ہوتے ہیں پہلے بند کے چاروں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اور بعد کے بندوں کی اپتدائی تین مصروں کا کافیہ ایک جیسا ہوتا ہے چوتھے مصرے کا کافیہ پہلے بند کا ہم کافیہ ہوتا ہے سودہ کے بہت سے مرس یہ مربع کی شکل میں ہیں اب اسیس کو کیسے سمجھیں گے ایسے سمجھئے پہلے جو چار لائن کا بند ہے ٹھیک ہے تو مان لیجئے پہلی لائن میں لکھا ہے گھاٹا پہلی میں گھاٹا دوسرے میں پاٹا تیسرے میں آٹا سمجھ لیجئے ٹھیک ہے پہلی میں گھاٹا دوسرے میں آٹا تیسرے میں پاٹا تو تینوں آٹا 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 اس طرح کے لفظ نکل گئے ہیں تو تین لائن تو ہوتی ایسی اور چوتھے لائن میں مان لیجئے لے لیا جاتا ہے پیسا کیا لے لیا جاتا ہے پیسا تو آٹا آٹا گھاٹا پاٹا اس طرح لے کر چوتھے میں لے جاتا ہے پیسا مان لیجئے سپوز ٹھیک ہے پھر کہ جب دوسرا بند آتا ہے ٹھیک ہے کیا لیا جاتا ہے دوسرا بند آجاتا ہے چوتھی لائن میں کیا لیا جاتا ہے جو پہلی لائن میں ہم نے کیا لیا تھا سیم ہو جاتی ہے اور تین 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 لائن کا کافیہ سیم ہو جاتا ہے سمجھ میں آئی نہیں آئی اور ایک بار دیکھ لیں جا آگے سمجھ جاؤ گے آٹا باٹا کو پلے نہیں پڑھا ہوگا شاید اب ہم مخمص یہ عربی لفظ کا عربی لفظ مخمص مخمص سے بنا ہے خمص سے بنا ہے خمص کا مطلب ہوتا پانچ جس کے معنی پانچ کے ہیں مخمص کا مطلب پانچ لائن والی پانچ ستر والی نظم اس کا ہر بند پانچ مصروں پر مشتمل ہوتا ہے پہلے بند کے پانچوں مصرے ہم کافیہ ہوتا ہے بعد کے بندوں کے ابتدائی چار مصروں کا کافیہ کافیہ کے الہیدہ ہوتا ہے اور پانچویں مصرے کا کافیہ پہلے بند کا ہم کافیہ ہوتا ہے نظیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ برسات کی بہاریں اور اقبال کی نظم روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے مخمص کی مثال ہے مخمص کی کیا ہے مثال ہے پھر آتی ہیں مصدس 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 حالیہ اپنے پڑی ہوگی یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے چھے کیا ہے چھے کے ہیں مصدس سب سے مقبول حیعت ہے سب سے زیادہ کام مانوالی ہے اس میں چھے مشنوں کا بند ہوتا ہے جس میں پہلے بند کے چھے مشنے ہم کافیہ ہو سکتے ہیں ہو سکتے ہیں ہوتے نہیں ہو سکتے ہیں عام طور پر پہلے چار مشنوں کا کافیہ الگ ہوتا ہے اور باقی کے دو مشنوں کا اپنا الگ کافیہ رکھتے ہیں انیس و دبیر کے مرس یہ حالی کی مدد ججرس سلاحم اغبال کی شکوا اور جوابی شکوا چکبست کی نظمیں زیادہ اتر مصدس کی حیعت میں لکھی گئی ہیں آپ اسے کیسے سمجھیں گے اس بات کو کیسے دماغ میں لگائیں گے کیسے اس بات پر آپ ڈیپ لی لگائیں گے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پہلے آپ دو تین اور پڑھ لیجئے پھر میں آپ کو چیز ایک ساتھ ڈیٹل میں سمجھا دیتا ہوں مصدس کے بعد ہے مصمع کیا ہے مصمع یہ اربی لفظ ہے جس کے معنی ساتھ کے ہیں اس کا ہر بند ساتھ مصروں سے مل کر بنتا ہے اس میں بھی پہلے بند کے سبھی مصرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں اور باقی بندوں کے اپتدائی چھے مصروں کا کافیہ یکسہ ہوتا ہے اور ساتھویں مصرے کا کافیہ پہلے بند کا ہم کافیہ ہوتا ہے اردو میں اس حیعت کا استعمال بہت کم ہوتا ہے بہت کم ہی اس منیز میں لکھی جاتی ہے پھر ہے مصمع یہ اربی لفظ ہے جس کے معنی آٹ کے ہیں اس میں آٹھ مصروں کے بند ہوتے ہیں پہلے بند کے آٹھوں مصرے آپس میں ہم کافیہ ہوتے ہیں بعد کے تمام مصروں میں اپتدائی سات مصروں کا کافیہ یکسہ اور آٹھ ہی مصرے کا کافیہ پہلے بند کا ہم کافیہ ہوتا ہے بعض اوقات پہلے چھے مصروں کا کافیہ ایک جسا ہوتا ہے اور باقی دو مصروں کا کافیہ یکسا ہوتا ہے پھر ہے متصا یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی نوکے ہیں اس حیث کے پہلے بند میں نو مصرے ہوتے ہیں اور سب ہم کافیہ ہوتے ہیں بعد کے بندوں میں ابتدائی آنٹ مصروں کے کافیے یکسا اور نوے مصرے کا کافیہ وہی ہوتا ہے جو پہلے بند کا کافیہ ہے پھر ہے معاشر یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی دس کے ہیں یہ نظم کی وہ حیث ہے جس کے ہر بند میں دس دس مصرے ہوتے ہیں اس حیث میں بھی پہلے بند کے دسوں مصروں میں کافیہ ہوتے ہیں اور بعد کے بندوں کے ابتدائی نو مصروں کا کافیہ یکسا اور دسویں مصرے کا کافیہ پہلے بند کے کافیے سے ہم آہنگ ہوتا ہے نظیر کی نظم آشک نامہ اس کی ایک مثال ہے اس کی کیا ہے دوستو ایک مثال ہے تو دوستو یہ تھے سارے کیا بند کیا تھے آپ کے بند الگ الگ لکھے گئے ہم آپ کو ایک بات سمجھا دیتا ہوں دیٹیل میں تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو کہ سر آپ بار 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 کیا بھوڑے ہیں ہمارے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے مان لیجئے میں مصردس لے لیتا ہوں کیا لے لیتا ہوں مصردس لے لیتا ہوں مصردس حالی کا ایک بند آپ کے ساتھوں پڑھ دیتا ہوں دیکھئے نہ پاس ان کے چادر نہ بستر ہے گھر کا کس طرح چھے لائنیں ہوتی ہے کاؤنٹ کرنا نہ پاس اس کے چادر نہ بستر ہے گھر کا نہ برطن ہے گھر کے نہ زیور ہے گھر کا نہ چادر نہ کیچی نہ نشتر ہے گھر کا سراہی ہے گھر کی نہ ساغر ہے گھر کا یہ چار لائنیں ایک ساتھ لکھے گی سب میں کا 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 آ گیا سبھی کا کافیہ سیم ہو گیا پھر دو لائن میں آخر لکھتے ہیں کامل مجلسوں میں کلم دفتروں میں اساسہ ہے سب آریت کا گھروں میں تو دفتروں میں اور گھروں میں دو کالا چینج ہو گیا پہلے تھا بستر کا گھر کا گھر کا گھر کا گھر کا چاروں میں الگ تھا تو کیا ہوتا ہے چار لائن اوپر کی سیم ہوتی ہے دو لائنوں کے کافی چینج ہو جاتے ہیں دو لائن کافی کیا ہوتا ہے چینج ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے دوبارہ دوسرا بند آتا ہے دوبارہ کیا آ جاتا ہے دوسرا بند آتا ہے تو کیا ہوتا ہے دوسرا بند میں دیکھئے یہ ہے ترکِ تعلیم کی سب سزائیں وہ کب اب بھی گفلت گفلت سے ہے باز اپنی آئیں مبادارِ آفیت پھر نہ پائیں کی ہے بے پناہ آنے والی بلائیں سب ہی وہ آئیں آئیں آگیا اور لاس کے دو لائن میں لکھتا ہے ہوا بڑھتی جاتی ہے سر رہ گزر ہے چراغوں کو فانوس بن اب خطر ہے تو جب اس طرح کی لائنیں لکھی جاتی ہیں دوسروں تو کیا کیا جاتا ہے شروع کی چار لائن ہاتا ہے جب پانچ لائن ہوتی ہے پھر جب بھی دوسرا بند آتا ہے chuss شروع کی چار لائن ہوتی ہے اس کی پانچ لائن ہوتے بلکل سیملر ہوگی کیا ہوگی اس کا کافیہ اس سے میچ ہوگا پھر تیشرا بند لکھا جائے گا تو چار لائن میں پھر کوئی نیا کافیہ لے لی جائے گا اور پانچ بھی لائن کیا کر دی جائے گی ایسا سبھی میں ہوتا ہے چاہے وہ چھے لائن کا ہو چاہے سات لائن کا ہو چاہے آٹ لائن کا ہو چاہے نو لائن کا ہو کہ اوپر کی سات لائن اوپر کی چھے لائن اوپر کی پانٹ لائن جو بھی جتنے لائنوں کا وہ ہے ان سبھی لائنوں کو چینج کر دیا جاتا ہے صرف آخری لائن کو پہلے بند سے کافی سے ملائے جاتا ہے یہ اس کا طریقہ ہوتا ہے آپ کو یاد کیا رکھنا ہے دوستوں آپ کو صرف ان کے نام یاد رکھنا ہے یہی آپ کے لئے کافی ہے آپ کو نام یاد رہ جائیں گے تمہیں سمجھتا ہوں کو پیپر میں کوئی پرابلم آنے والی نہیں ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے مسلس میں تین لائن ہوتی ہے مربع میں چار ہوتی ہے مخمس میں پانچ ہوتی ہے مسدس میں چھے ہوتی ہے مسبع میں سات ہوتی ہے مسمن میں آٹ ہوتی ہے متسع میں نو ہوتی ہے اور معاشر میں دس ہوتی ہے آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے یہی آپ کے لئے کیا ہے بہت ہے آپ کو یاد ہوگا میں نے اس سے پہلے غزل والا ٹاپک پڑھایا تھا تو میں نے آپ کو شیئر کے بارے میں شیئر کسے کہتے ہیں ٹاپک صرف غزل کا تھا لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا شیئر کسے کہتے ہیں سطر کسے کہتے ہیں اشار کسے کہتے ہیں شائری کسے کہتے ہیں یہ بات ہی میں نے آپ کو باتا ہی تھی کہیں نہ کہ سوال پٹ اپ ہو جاتا ہے تو دو سوال ایسے تھے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تھے سر بہر والا اور وزن والا سوال سمجھے نہیں آیا ہے بہر میں لکھا تھا اس میں تو میں تھوڑا اور وضاحت کر کے لکھا ہے تاکہ آپ اسی کو سمجھیں تاکہ ایکزام میں سوال آپ کا چھوٹے نہیں شہر اسطلاحات میں کیا ہوتی ہے دوستو بہر کیا ہوتی ہے بہر شہری بھی ہوتی ہے وزن بھی ہوتا ہے بہر بھی ہوتی ہے ردیف کافیہ مطلع مقتہ سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں بہر کسی کہتا ہے یہ دیکھئے بہر کا لغوی معنی بڑے سمندر کے ہیں بہر کا لغوی معنی بڑے سمندر ہے لغوی کا مطلب ہوتا ہے لغت میں دکشنیری میں اس کا مطلب کیا ہے جب آپ ڈھونڈو گے بہر کا مطلب بتائے گا سمندر کیا بتائے گا سمندر مگر اسطلاح ہمیں بہر شہری کے پیمانے کو کہتا ہے ناپنے کی چیز فن موسیقی میں اس کو دھن کہا جاتا ہے وہ کلماتِ موضوع ہیں جن پر اشار کا وزن کیا جاتا ہے یہ اشار کو ناپھا تولا جاتا ہے اور اشار کو درست کیا جاتا ہے وہی کیا کہلاتی دوستوں بہر کہلاتی ہے دوسرا لفظ ہوتا ہے وزن کیا ہوتا ہے ہر چیز کو ناپنے تولنے کا ایک پیمانہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے مثلاً لیٹر میٹر کلو وغیرہ ٹھیک اسی طرح شیر کو ناپنے اور پرکھنے کے بھی کچھ پیمانے ہوتے ہیں جن کو وزن کہا جاتا ہے ہر چیز کو ناپنے تولنے کی ایک الگی کٹیگری ہوتی ہے دودھ کو ناپنے کے لیے لیکویڈ کو ناپنے کے لیے ہم لیٹر کا استعمال کرتے ہیں وزندار چیز کو ناپنے کے لیے ہم کلو کا استعمال کرتے ہیں کپڑا یا کچھ دوسری دوری کو ناپنے کے لیے ہم میٹر کا استعمال کرتے ہیں تو بتائیے شیر کیا چیز ہے شیر تو ناپنے کی چیز ہے نہیں توڑنے کی چیز ہے نہیں تو ہم شیر کو جس چیز سے استعمال کرتے ہیں وہ وزن کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے وزن کہلاتا ہے استعلاح میں دو الفاظ کی حرکت و سکانات سکانت ہو گئے سکانات کے برابر ہونے کا نام ہی وزن ہے مثلاً مہمان احسان صندوق اور بندوق یہ کیا ہے ہم وزن ہے آپ دیکھئے مہمان احسان بولنے میں سیم ہے جہاں پر میم پر زبر آئے گا وہیں علیف پر بھی زبر آئے گا جہاں پر ہاپ جسم ہے تو یہاں پر بھی ہاپ جسم ہے یہاں پر میم اور علیف زبر ہے یہاں پر بھی سین علیف زبر ہے یہاں پر نون ساکین ہے یہ دونوں بالکل کیٹیگری وائز سیم ہے تو یہ کیا کہلیں گے دوستو وزن کہلیں گے ان دونوں الفاظ میں حرکت کی جگہ حرکت تو ساکین کی جگہ ساکین ہیں وزن ترازو کا کام کرتا ہے اور جبکہ بہر کا کام بہر بانٹ کا کام کرتے ہیں یہ لائنہ آپ کو اپنے دماغ میں فٹ کر لینی ہے وزن ترازو کا کام کرتا ہے اور بہر بانٹ کا کام کرتی ہے بہر کا کام کرتی ہے بانٹ کا کام کرتی ہے اردو شائری میں انیس بہر استعمال کی جاتی ہے ان بہروں کے موجود ان بہروں کے موجود یعنی ان کے عوشکارک خلیل ابن احمد ہیں انیس بہر استعمال ہوتی ہیں حالانکہ سے زیادہ بھی ہوتی ہے پر زیادہ تر انیس بہروں کو استعمال کیا جاتا ہے انگریزی میں ان کو میٹر اور ہندی میں ان کو چند کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے دوستو چند کہا جاتا ہے عروض میں یہ علم عروض ہے عروض نہیں عروض تو اوپر جانوں کہتے ہیں عروض کسے کہتے ہیں شیر و شیری کا جو فن ہوتا ہے وہ شیر و شیری کے فن کو سمجھنے سمجھانے کا جو کامتہ علم عروض کہلاتا ہے علم عروض کہلاتا ہے عروض میں بہر سے مراد وہ خاص وزن لیا جاتا ہے جو اہل عروض نے شیر کہنے کے لیے تیہ کیا ہو آپ سمجھتے ہیں کہ وزن حرکات و سکنات کی اس ترتیب کو کہتے ہیں جس کے تقرار کلام میں یقینی بنا لی جائے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم الفاظ کی کسی بھی ترتیب کو لے کر اس کے تقرار کرنا شروع کر دیں تو ایک وزن ہی ہوگا یہ کہلاتا ہے وزن اور بہر اب دوستو آپ کا ٹاپک سٹارٹ ہوتا ہے اردو نظم کا آغاز و ارتخا ٹاپک تھوڑا تبیل ہے کافی سارے پیجز ہیں اب اسے فورٹی پیجز ہوئے ہیں آلموست سیونٹی سیون پیج کا یہ پینل ہے تو آج کے ویڈیو میں ہم صرف نظم کے بارے میں جانیں گے حییت کے بارے میں جانیں گے کہ نظم کے حییت کے اعتبار سے کتنی ہوتی ہے چار طرح کی ہوتی ہے کونسی ہوتی ہے پابند نظم ہوتی ہے معرہ نظم ہوتی ہے آزاد نظم ہوتی ہے اور نصری نظم ہوتی ہے یہ چاروں کا کیا مطلب ہوتا ہے کیا معنی ہوتا ہے یہ سب چیز آپ کو بتا چکے ہیں اور مسلس مربع خمس مسدس متصہ مسمن یہ سبھی کیا ہیں ان سبھی کی کیٹک ان کے لائن کتنی ہیں ان کے ورڈ کتنا ہیں کونسی کتنی لائن پر کیا ورڈ آتے ہیں ان چیزوں کو آپ سکرین شوٹ لے کر بڑھ سکتے ہیں اور آپ یاد کرنے ہی کوشش کریں انتہان میں بس آپ سے یہی سوال اس سے پوچھا جائے گا یہ آپ کو کوئی نظم یا نظم دے دی جائے گی کوئی بند دے دیا جائے گا آپ سے ہی پوچھا جا سکتا ہے پیسز دے دیا جائے گا ایک پدیانش دے دیا جائے گا پوچھا جائے گا بتائیے کونسی حیعت میں لکھا ہے یہ آپ سے سوال نورملی آپ سے پوچھے جا سکتا ہے نظم کا آغاز اور تک ہم پڑھیں گے دوستوں کل والی کلاس میں ابھی آپ نیکس پانچ بجے والی کلاس کو دیکھنا بولیے گا اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ ٹاپکز لے کر ضرور آئیں گے آپ دیکھتے ہیں وہ سنگ گریڈ کا ہے کہ تھرڑ گریڈ کا ہے آپ کلاس لینا بلکل نہ بھولیں چار بجے پانچ بجے کوشش کریں گے دیلی آپ کے دو کلاس لگانے کے تاکہ آپ کا کورس زلد سے زلد کور ہو سکے اور آپ کو ٹائم بہت ملے پڑھائی کرنے کا یعنی یاد کرنے کا آپ سے میری ویڈیو چکر میں نہیں رہے ملتا ہوں دوستوں آپ کو نیکس ویڈیو میں آپ اپنے مشورے اپنی صلاحیات اپنے جو بھی آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں آپ کمنٹس بکس میں لکھتے رہیے گا تاکہ آپ کے اگزام سے ریلیٹڈ کیا چیز بہتر سے بہتر کی جا سکتی ہے اس پر اور زیادہ غور و فکر کی جا سکے اس پر امپلیمنٹ کیا جا سکے عمل کیا جا سکے ملتا ہوں دوستو نیکس ٹاپک میں شاندر کانٹینٹ اور زبردست ویڈیو کے ساتھ تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ